بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود صورتوں کے پڑھنے کے فوائد بتائیں گے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور مکمل سوانے حیات ہے اس کی صورتوں کو صرف پڑھنے سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ کوسر کی تلاوت کرنے سے انسان دشمنوں کی دشمنی اور شرط سے محفوظ رہتا ہے سورہ واقعہ اگر مغرب کے بعد روزانہ تلاوت کی جائے تو فکر و فاقہ ختم ہوتا ہے سورہ فلک خاتصوں اور خاسدین کے خسد سے بچاتی ہے سورہ اخلاص شرک اور منافقت سے بچاتی ہے اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت پورے قرآن پاک کی تلاوت کے برابر سواب ملتا ہے سورہ ناس وسوسوں اور انسان اور جنات کے شرط سے محفوظ رکھتی ہے سورہ ملک اگر روز رات کو تلاوت کی جائے تو یہ عذاب ایک قبر سے بچاتی ہے سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس اور دنیا میں سختیوں سے محفوظ رکھتی ہے سورہ سجدہ قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی سورہ دہان مغفرت کرتی ہے جتنی زیادہ قصد سے پڑھیں گے گناہوں سے مغفرت کی جائے گی سورہ نبا کی تلاوت کرنے سے بسارت میں اضافہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ اللہ کے قضب سے بچاتی ہے اور یہ بہت ہی بابرکت سورہ ہے اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں سورہ کاف جمعہ والے دن لازمی پڑھنی چاہیے اگر جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کر لی جائے تو پورا خفتہ ایک نور روشن ہوگا جو سختیوں اور تکلیفوں سے بچائے گا سورہ بکرا پڑھ لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا خسرت ہے سورہ خشر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے سورہ نوخ حضرت نوخ کی قوم کو ان کی صداقت کی گواہی دے گی اور اس کی پڑھنا بھی فائدہ مند ہے سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے روزانہ فجر کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے مفید ہے سورہ تغابن جنات اور آسائب کے اثرات سے مخفوظ رکھتی ہے سورہ جن بھی جنات اور آسائب کے اثرات سے مخفوظ رکھتی ہے سورہ مضمل دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گی اور افلاس اور تندستی کو دور کرے گی سورہ فجر نیک بخت اولاد کے لیے بہت مفید ہے سورہ فجر کی تلاوت کرنے والے کی اولاد نیک بخت ہوگی سورہ شمس بدزمان آدمی کی بدزبانی کو دور کرتی ہے سورہ یسین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ یسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور جو شخص سورہ یسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دس قرآن مجید پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے